اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سب خیرید سے ہوں گے تو دیئر سٹوڈنٹس ڈی اے ای الیکٹیکل سیکنڈیر کے ایک سبجیکٹ کے لیکچر کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں وہ سبجیکٹ ہے الیکٹیکل انسٹرمنٹس اینڈ میئرمنٹس ایٹی دو سو تیس تو آج سے انشاءاللہ ہم اس کتاب کے لیکچرز کو بھی لے کے چلیں گے تو دیئر سٹوڈنٹس الیکٹیکل انسٹرمنٹس اینڈ میئرمنٹس ایٹی دو سو تیس کی اگر بات کی جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کتاب کا پہلا چپٹر کلاس میں پڑھایا جا چکا تھا اور اس کتاب کا جو دوسرا چپٹر تھا اس میں سے بھی کچھ ٹوپکس کو ہم نے کلاس میں ڈسکس کر لیا ہے تو آج ہم چپٹر نمبر ٹو کے اندر ڈسکس کریں گے ڈائنامو میٹر ٹائپ انسٹرمنٹ کو یعنی کہ ہمارا آج کا لیکچرڈ ڈائنامو میٹر ٹائپ انسٹرمنٹ کے حوالے سے ہے ہم پڑھیں گے کہ ڈائنامو میٹر ٹائپ انسٹرمنٹ کیا ہوتے ہیں ان کے کام کرنے کا اصول کیا ہوتا ہے ان کے مختلف حصے کون کون سے ہوتے ہیں یہ کام کیسے کرتے ہیں تو ہم آج ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے تو ڈیو سٹوڈنٹ اگر بات کی جائے ڈائنامو میٹر ٹائپ انسٹرمنٹ کی تو آپ نے سیکنڈ جپٹر کے شروع میں مومنگ کوئل انسٹرمنٹ کو پڑھا ہے تو ڈیو سٹوڈنٹ یہ جو ڈائنامو میٹر ٹائپ انسٹرمنٹ ہوتا ہے یہ مومنگ کوئل انسٹرمنٹ کی ہی قسم ہے فرق صرف یہ ہے کہ یہ میٹر جو ہے ڈائنامو میٹر ٹائپ انسٹرمنٹ جو ہوتے ہیں یہ اے سی سپلائی اور ڈی سپلائی دونوں پر استعمال کیے جا سکتے ہیں یعنی کہ ان کو اے سپلائی پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور ڈی سپلائی کے لیے بھی ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور یہ جو ڈائنامو میٹر ٹائپ انسٹرمنٹ ہوتے ہیں ان کو ہم ایمپیر میٹر کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور وول میٹر کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن اسے سب سے زیادہ وارٹ میٹر کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو دیر سٹوڈنٹس اگر بات کر ہم اس کے ورکن پرنسپل کی تو اس کے ورکن پرنسپل کو سمجھتے ہیں کہ یہ کس اصول کے تحت کام کرتا ہے دیر سٹوڈنٹس آپ کے پاس آپ دو کنڈکٹرز لیں دونوں کو قریب قریب رکھیں اور دونوں میں ایک کرنٹ چلائیں دب دونوں کنڈکٹرز میں اسے کرنٹ چلے گی تو دونوں کنڈکٹرز کے گرد مکناتیسی فلکس پیدا ہوگا یعنی کہ دونوں کنڈکٹرز کرنٹ کے چلنے کی وجہ سے میکنیٹک فیلڈ پیدا کریں گے اب ان دونوں کنڈکٹرز کے میکنیٹک فیلڈ کی باہمی عمل کی وجہ سے دونوں کنڈکٹرز کے گرد جو پیدا ہونے والی مکناتیسی فیلڈ ہے اس کے باہمی عمل کی وجہ سے ان دونوں کنڈکٹرز کے درمیان ایک میکینیکل قوت عمل کرے گی وہ قوت دفعہ کی بھی ہو سکتی ہے اور کشش کی بھی ہو سکتی ہے دیکھیں مزید یہ کیسے فرض کریں آپ کے پاس یہ دو کنڈکٹرز ہیں اگر آپ ان دونوں کنڈکٹرز میں مخالف سمت میں کرنچ لائیں گے مخالف سمت میں یعنی کہ دونوں کنڈکٹرز میں چلنے والی کرنچ کی سمت مخالف ہوگی تو ان کنڈکٹرز کے گیر جو مکنات اسی میدان پیدا ہوگا جو مکنات اسی فیل پیدا ہوگی اس کی سمت ایک ہی ہوگی اگر دو کنڈکٹرز کو پاس پاس رکھیں اور دونوں میں کرنچ مخالف سمت میں گزاریں تو دونوں کنڈکٹرز کے گیر جو مکنات اسی میدان پیدا ہوگا اس کی سمت یقصہ ہوگی تو ایک ہی سمت میں فلو کرتی ہے جو دو مکنات اسی فیل قریب آتی ہیں تو دونوں کے درمیان دفعہ کی قوت عمل کرتی ہے یعنی کہ دونوں جو کنڈکٹرز ان کے گئے جو مکنہ دیسی میدان پیدا ہو رہا ہے ان کی سمت ایک ہی ہے تو یکسا سمت والی جو مکنہ دیسی فیلز ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کو دفعہ کرتی ہیں جس کی وجہ سے ان دونوں کنڈکٹرز کے درمیان دفعہ کی قوت پیدا ہوگی اور دونوں دوسرے کو ریپیل کریں گے دفعہ کریں گے اس کے مقابلے میں اگر آپ دونوں کنڈکٹرز میں کرنٹ یکسا سمت میں گزاریں یعنی کہ دونوں کنڈکٹرز میں ایک سمت میں کرنچ لائیں گے تو دونوں کنڈکٹرز کی پیدا کردہ مکنہ دیسی فیلز کی ڈائریکشن اپوزیٹ ہوگی یعنی کہ دونوں جو مکنہ دیسی میدان ہوگی ان کی جو سمت ہوگی وہ ایک دوسرے کے اپوزیٹ ہوگی کس صورت میں اگر آپ دونوں کنڈکٹرز میں یکسا سمت میں کرنچ لائیں گے تو دونوں کنڈکٹرز میں اگر آپ یقصہ سمت میں کرنچ لائیں گے تو ان کی جو مکنہ تیسی فیلڈ ہوگی اس کی سمت ایک دوسری کی اپوزیٹ ہوگی تو مخالف سمت والی جو مکنہ تیسی فیلڈ ہوتی ہے یہ ایک دوسرے کو کشش کریں گی جس سے کیا ہوگا کہ دونوں کنڈکٹرز میں کشش کی قوت پیدا ہوگی تو دیئر سٹوڈنٹس جو ڈائنامومیٹر ٹائپ انسٹومنٹ ہوتے ہیں اس میں یہ والا اصول استعمال کیا جاتا ہے کیا اصول کہ جب دو کنڈکٹرز میں کرنچ لائے جاتا ہے اور کرنڈ کے چلنے کی وجہ سے دونوں کنڈکٹرز کے اردگیر مکنہ تیسی میں دان پیدا ہوتا ہے تو مکنہ تیسی فیلڈ کے باہمی عمل کی وجہ سے دونوں کنڈکٹرز کے درمان میکینیکل قوت عمل کرتی ہے اور وہ جو قوت ہوتی ہے وہ کشش کی بھی ہو سکتی دفعہ کی بھی ہو سکتی ہے وہ کشش اور دفعہ کی کب ہوگی وہ کنڈکٹرز میں چلنے والے کرنٹ کی سمت پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو دونوں کنڈکٹرز میں کرنچ لائے کر مکنہ تیسی فیلڈ پیدا کر کے پھر دونوں مکنہ تیسی فیلڈ کے باہمی عمل کی وجہ سے ان کے درمان جو میکینیکل قوت عمل کرتی ہے اس اصول کے تحت یہ ڈائنامومیٹر جو ہے یہ کام کرتے ہیں تو یہ ان کا ورکنگ پرنسپل ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو آئیڈیا ہو چکا ہوگا کہ اس کا ورکنگ پرنسپل کیا ہے تو دونوں اگر بات کی جائے ڈائنامومیٹر ٹائپ انسٹرمنٹ کے مختلف حصوں کی ویریس پارٹس آف ڈائنامومیٹر ٹائپ انسٹرمنٹ تو اس کی حصوں میں سب سے پہلے دیکھیں اس میں دو فکسڈ کوائلز ہوتی ہیں یعنی کہ فکسڈ کوائلز ہوتی ہے جس کے اوپر جو ہے یہ ٹرنل پیٹی جاتی ہے کنڈکٹر کی یہ جو فکسڈ کوائلز ہوتی ہیں یہ برکی مکنہتیس ہوتی ہیں ان کے لیکٹرمیگنٹ ہوتی ہیں یہ ایئر کور بنائے جاتی ہیں ایئر کور بنانے کا مقصد ہوتا ہے ایڈی کرن لوسز کو اور ہسٹریسز لوسز کو کم کرنا تو یہ فکسڈ کوائلز ہوتی ہیں اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتی ہیں یہ مکنہتیس ہوتی ہیں یہ برکی مکنہتیس ہوتی ہیں جب ان کوائلز کے اندر سے کرن چلتا ہے تو یہ برکی مقناتی سے بن جاتی ہے مزید ان دونوں فکس کوائلز کے درمیان ایک باریک کنڈکٹر کی چند ٹرنز پر مسمیلے کور کوائل ہوتی ہے باریک کنڈکٹر کی چند ٹرنز پر مسمیلے کور کوائل ہوتی ہے جو کہ ائر کور کوائل ہوتی ہے اور یہ جو کوائل ہوتی ہے یہ فکس کوائلز کے سیریز میں ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فکس کوائلز ہیں اور یہ مومنگ کوائل ہے جو کہ باریک تار کے چند چکروں پر مشمل ہوتی ہے اور یہ یہ fixed coils یہ moving coils اور fixed coils تینوں آپس میں series میں ہوتی ہیں اور پیمائش کی جانے میں جو مقدار ہوتی ہے وہ یہاں پر فراہم کی جاتی ہے پیمائش کی جانے میں مقدار کو یہاں پر فراہم کیا جاتا ہے ٹھیک ہے dear students یہ fixed coils اور یہ moving coil اس کے بعد pointer ہوتا ہے جو کہ spindle کے اوپر لگا ہوتا ہے اور pointer جو ہے وہ scale کے اوپر move کرتا ہے اس کی scale جو ہے وہ وولٹ میٹر اور ایمپر میٹر کی طور پر ہم اسے use کریں گے تو اس کی scale غیر یقصہ ہوتی ہے تو یہ pointer ہو گیا یہ scale ہو گیا یہ spindle ہوتا ہے spindle جس کے اوپر پورے جو moving system کا پورا جو mechanism ہوتا ہے اس کے اوپر لگا ہوتا ہے مثلا spindle کے اوپر spring لگا ہوتا ہے اس کے اوپر pointer لگا ہوتا ہے اور یہ moving coil بھی spindle کے اوپر ہی لگی ہوتی ہے تو spindle جو ہوتا ہے یہ عام طور پر aluminium کا بنایا جاتا ہے لیکن اس کے جو سرے ہوتے ہیں وہ سٹیل کے بنایا جاتے تھا کہ رگڑ کی قوت یا friction کی وجہ سے جو ہوتی ہے رگڑ پیدا ہوتی اس کو کم کیا جا سکے تو اس کے سرے جوتے ہیں سٹیل کے ہوتے ہیں اور یہ spindle جو ہے aluminium کا ہوتا ہے اسے spindle کے اوپر moving coil لگی ہوتی ہے اور spindle کے اوپر اور نیچے spring لگے ہوتے ہیں بعض اوقات کیا کرتے ہیں کہ spring جو ہے وہ ایک ہی سائٹ پر دونوں لگا دی جاتے ہیں اور یہ pointer ہوتا ہے اور یہ سکیل ہوتی ہے اور اگر مزید اس کی بات کریں ڈیمپنگ چیمبر کی تو یہ جو pointer ہوتا ہے اس کی back side پر air chamber ہوتا ہے اس instrument کے اندر damping force فراہم کرنے کے لیے air friction damping جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے تو اس pointer کی back side پر ایک ڈسک کی امیل لگی ہوتی ہے جو کہ air chamber میں move کرتی ہے اور damping force فراہم کرتی ہے تو dear students یہ جو spring ہے یہ controlling force فراہم کرے گا اس pointer کی back side پر جو air chamber ہے وہ air friction damping فراہم کرے گا ٹھیک ہے یہ اس کی moving coil ہے یہ اس کی fixed coils ہیں اور یہ اس کا spindle ہے تو یہ اس کے حصے ہیں dynamometer type instrument کے ٹھیک ہے dear students اگر بات کریں اس کے working method کی کہ یہ کام کیسے کرتا ہے تو dear students جب ہم یہاں پر پیمائش کی جانے والی supply فراہم کرتے ہیں یعنی کہ جس مقدار کو ہم نے پیمائش کرنا ہے جب وہ یہاں پر فراہم کرتے ہیں تو یہ fixed coils میں سے see current چلتی ہے اور جس اور یہ جو moving UA acute وہ بھی ان کیوں لے ہوتی ہے تو ان frequently قائل میں بھی current کے چلنے سے flux پاسدہ ہوتا ہے اور اس moving coil میں بھی current کے چلنے سے flux پاسدہ ہوتا ہے ابShang'd 3plugs ہو جاتا ہے ایک fixed coils کا flux اور ایک moving coil کا flux تو current کے چلنے سے یہ coils بھی اپنا flux پیدا کرتی ہیں اور یقوت میں اپنا flux پیدا کرتی ہیں تو تو ان دونوں فلکسز کے باہمی عمل کی وجہ سے یہ مومی کوئل پر ایک ڈیفلیکٹنگ ٹارپ پیدا ہوتا ہے جس سے کوئل جہاں وہ موو کرتی ہے گھومتی ہے دوبارہ سنیے گا کہ پیمائش کی جانے میں مقدار یہاں پر جب ہم فراہم کرتے ہیں تو ان کوئل میں فکسٹ کوئل اور مومی کوئل میں کرنٹ چلتی ہے کرنٹ کے چلنے سے یہ اپنا فلکس پیدا کرتی ہے یہ کوئل اپنا فلکس پیدا کرتی ہے تو دونوں فلکسز کے مومی کوئل کا فلکس اور فکس کوئل کا فلکس دونوں فلکسز کے باہمی عمل سے مومی کوئل کے اوپر دیفلیکٹنگ ٹارپ پیدا ہوتا ہے جس سے یہ کوئل گھوم جاتی ہے جیسے یہ کوئل موو کرتی ہے ساتھ میں سپنڈل موو کرتا ہے سپنڈل کے اوپر پوائنٹر ہوتا وہ بھی ساتھ میں موو کرتا ہے تو سپنڈل پوائنٹر یہ جو سپنڈل کی مخالف سمت میں حرکت کرتے ہیں تو یہ اس کا ورکنگ پرنسپل ہے دوبارہ سنیے گا توجہ کے ساتھ کہ جب ہم تمائش کی جانے والی مقدار کو یہاں فراہم کرتے ہیں تو فکس کوئل اپنا فلکس پیدا کرتی ہے اور مومی کوئل اپنا فلکس پیدا کرتی ہے دونوں فلکس کے باہمی عمل سے مومی کوئل کے اوپر ڈیفلیکٹنگ ٹار پیدا ہوتا ہے جسے سپنڈل گھومتا ہے سپنڈل کے اوپر لگا ہوا پوائنٹر سکیل کے اوپر موگ کرتا ہے تو یہاں پر ایک بات اور ذہنے دکھئے گا کہ جب ہم ان پوائنٹس پر فراہم کی جانے والی کرنڈ کی سمت چینج کرتے ہیں تو مومی کوئل میں چلنے والی کرنڈ کی سمت بھی چینج ہو جاتی کیونکہ یہ تینوں اپس میں سیریز میں ہیں فکس کوئل اور مومی کوئل اپس میں سیریز میں ہیں تو اگر یہاں پر فراہم کی گئے کرنڈ کی سمت چینج کر دیں گے تو تب بھی مومی کوئل میں پیدا ہونے والے دیفلیکٹنگ ٹارک کی سمت تبدیل نہیں ہوگی تو ڈیسٹرونٹس یہ تھا اس کا ورکنگ پرنسپل اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم اس کو ایسی دیں گے تب بھی اس میں دیفلیکٹنگ ٹارک کی سمت وہی ہوگی اگر اس کو ڈیسی دیں گے تب بھی دیفلیکٹنگ ٹارک کی سمت وہی ہوگی ٹھیک ہے تو یہ اس کے ورکنگ پرنسپل ہے ایسوری ورکنگ میتھڈ ہے جس طریقہ کار کے مطابق یہ انسٹرونٹ کام کرتا ہے اس کے استعمال کی بات کی جائے کہ یہ کہاں استعمال ہوتا ہے جیسے میں آپ کو شروع میں بتا چکا ہوں کہ اس انسٹرونٹ کو وارڈ میٹر کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ایمبر میٹر کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن اس سے زیادہ وارڈ میٹر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اس میں تھوڑی سی ترمیم کر کے ہم اسے پار فیکٹر میٹر اور فریقنسی میٹر کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں تو سٹوڈنٹس میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کے لیکچر میں ڈائنامو میٹر ٹائپ انسٹرمنٹ کے حوالے سے جو بنیادی اور ضروری چیزیں تھی وہ سمجھ آ چکی ہوں گی اللہ حافظ